بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ختمت ہیں دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو گرافکس ڈیزائننگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ارننگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس پروگرام سے آغاز کریں کون سا پروگرام کس مقصد کے لیے ہے تو آج کی ویڈیو ان خواتین بہن بیائیوں کے لیے ہے یا سٹوڈنس کے لیے ہے جو گھر بیٹھ کے گرافک ڈیزائننگ کے جردی ارننگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سمجھا سکوں کہ انہوں نے آغاز کہاں سے کرنا ہے اور کون سا پروگرام کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کی آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائد اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے اپنے اصل موضوع کی طرف کہ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور کون سے پروگرام کا اپنے استعمال کرنا ہے اور کون سے سیکھنے ہیں دوستو گرافک ڈیزائننگ ایک بڑا زبردست شعبہ ہے جس کے ذریعے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور بڑا وسیع ایک ٹاپک ہے اور تقریبا جتنی بھی دوسری سکیلز ہیں اس میں بھی گرافک ڈیزائننگ کا استعمال کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی حد تک تو لہٰذا اگر آپ کسی بھی سکیلز میں جانا چاہتے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کا بنیادی نولیج بیسک نولیج تو آپ کو ہونا چاہیے اب سب سے پہلے یہ ہے کہ کون کون سے پروگرامز ہیں جو گرافک ڈیزائننگ میں زیادہ ان ہیں بے شمار سوفٹوئرز ہیں لیکن جو ٹاپ موسٹ ہیں وہ چار ہیں اس میں اڈوبی ایلسٹریٹر کورلڈرا اڈوبی فوٹوشاپ اور آج کل ایک کینوہ ہے وہ بھی انٹر ہو چکے ہیں تو آپ نے اگر شروع کرنا ہے بلکل آپ بگنرز ہیں اب یہ آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ کینوہ سے اس کا آغاز کریں کیونکہ کینوہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو آپ ایک مہینے میں اچھی طرح سے لرن کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں بلکل ایک بچوں کی طرح کا پروگرام ہے ایک پانچ سال کا بچہ بھی اگر اس کو سمجھ لے تو آسانے سے کر سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بنے بنائے اس میں ڈیزائنز ہوتے ہیں بنے بنائے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں محض آپ اس پر ڈیزائن کو سلیٹ کرنا ہے سائز کو سلیٹ کرنا ہے اور کلرز آپ اپنی مجھے سے چینج کر سکتے ہیں ٹیکس اپنی مجھے سے چینج کر سکتے ہیں اور بنے بنائے ڈیزائن کو اپنے مطابق دھال سکتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے وہ کام جو دوسرے پروگرام سے جو آپ گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ آپ چند منٹوں میں کر سکتے ہیں تو ایک کینوہ ضرور سکھیں کینوہ کے ذریعے بہت زیادہ آپ لرننگ کر سکتے ہیں بہت سارے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور ڈیفنیلی آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد بعض کوئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں تو وہ آپ سے سورس فائلز مانگ لیتے ہیں کہ مجھے سورس فائل دیں یا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ہائی ریزولیشن پہ کام کرنا ہو تو پھر یہ کینوہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے آپ کو پروفیشنل پروگرامز جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں مثلاً اڈوبی الیسٹریٹر یا کورل را یہ دونوں ایسے پروگرامز ہیں جو ویکٹر بیسٹ ایمیجز پہ کام کرتے ہیں ویکٹر بیسٹ ایمیجز وہ ہوتے ہیں جن کو چاہے جتنا مرضی چھوٹا کرلیں جتنا مرضی بڑھا کرلیں ان کی ریزولیشن خراب نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پکچرز ہوتی ہیں اگر اس کو ہم لارج ان لارج کریں بڑے سائز میں کریں تو ان کے پکزلز پھٹ جاتے ہیں ان کے ریزولیشن خراب ہو جاتی ہے لیکن وہ چیزیں وہ ڈرائنگز وہ ایمیجز یا وہ آپ گرافک ڈزائننگ کی فائلز جو بناتے ہیں اڈوبی الیسٹریٹر میں یا کورل را میں وہ ویکٹر بیسٹ ہوتی ہیں فرض کرتے ہیں آپ نے ان کو بنایا ایک انچ کے سائز میں بعد میں آپ کو ان کو سو فٹ کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ ان کو ان لارج کریں اس کی ریزولیشن خراب نہیں ہوگی اگر آپ نے سو فٹ میں بنایا اس کو ایک انچ میں کرنا چاہتے ہیں نو پرابلم تو یہ سب کا سب کام جو ہے آپ کورل را میں کر سکتے ہیں یا اڈوبی الیسٹریٹر میں تو یہ دونوں بڑے زبردست ہیں فرق کیا ہے اگر آپ پاکستان میں انڈیا میں فلپین میں یا بنگلہ دیش میں ہیں اور ان کے لیے اپنے ممالک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بے شمار لوگ جو ہیں کورل را میں کام کرتے ہیں فرض کریں آپ نے کوئی چیز ڈیزائن کی ہے آپ نے فلیکس ڈیزائن کی ہے یا پرنٹنگ کے لیے کوئی چیز ڈیزائن کی ہے تو آپ کو کورل را میں ڈیزائن کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں ان کے پاس کورل را کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے یہی کام آپ نے امریکہ کینیڈا یورپ یا کسی اور ملک میں دینا ہو تو وہاں کورل را کم چلتا ہے وہاں اڈوبی الیسٹریٹر جو ہے وہ چلتا ہے اور آپ کو وہ کام اڈوبی الیسٹریٹر میں بنا کے دینا پڑے گا تو لہٰذا خود آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کام پاکستان کے لیے کرنا ہے یا باہر کے لیے کرنا ہے تو آپ اس حساب سے پروگرام لنگ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ دونوں پروگرام ملتے جلتے ہیں اگر آپ ایک کو سیکھ لیں دوسرے کو سیکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے اڈوبی فوٹو شاپ کی فوٹو شاپ جو ہے وہ راستر ایمیجز ہوتے ہیں راستر ایمیجز وہ ہوتے ہیں جو پکزل بیسٹ ہوتے ہیں اس سے آپ فوٹوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جو پہلے سے بنی ہوئی چیزیں ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں نئی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ کام تو بڑا باریکی سے یہ کر دیتا ہے لیکن جو آپ اس میں ایمیجز یا کوئی چیز ڈیزائن بناتے ہیں جب اس کو آپ چھوٹا کریں گے یا بڑا کریں گے تو اس کی ریزولیشن خراب ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا اگر آپ نے کوئی چیز نئی بنانی ہے تو سجیسٹ ہے یہ کروں گا آپ کو میں کہ اڈابی ایلیسٹریٹر میں بنائیں یا کورلڈرہ میں بنائیں اور اگر آپ نے کوئی چیز ایڈٹ کرنی ہے تو فوٹو شاپ میں کر لیں اور کینوہ تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے ہاں یہ بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں ایسے بہت سے ٹولز ہیں اگر آپ سیکھ لیں کہ اڈابی فوٹو شاپ کی چیز آپ کورلڈرہ میں بنایا ہوا ہے ایلیسٹریٹر میں اور اس کے پاس آپ کے پاس سورس فائل ہے تو وہ کورلڈرہ میں بھی کھل جائے گا اگر کوئی چیز کورلڈرہ میں بنائی ہے تو آپ کے پاس سورس فائل ہے تو وہ فوٹو شاپ میں بھی کھل جائے گی تو لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو سجیسٹ کروں گا میں آپ کو کہ آپ آغاز جو ہے وہ کریں کینوہ سے کینوہ کو سیکھنے کے بعد یا تو آپ کورلڈرہ کا آغاز کر لیں زیادہ مزید سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو کانفیڈنس ملے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ مختلف پروگرامز میں آسانے سے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل رہی ہوگی اگر اس ویڈیو سے آپ نے کوئی سیکھا ہے کچھ چیز سمجھ آپ کو آئی ہے یا کچھ چیز آپ کو نئی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ